السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج ہم لوگ ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں اور نیا چپٹر ہمارا کلاس ٹویلو کی فیزکس کا سیکنڈ چپٹر ہے کرنٹ الیکٹری سٹی چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے تو بٹا یہ جو آپ کی ہاتھ میں چوبہ ہے اس کو ہاتھ چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھ میں کاپی اور پینسل رکھیں تاکہ لیکچرز کو نوٹ کر سکیں اور اگر آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں میرا لیکچر تو بٹا باقی تمام نوٹیفکیشنز آف کر دیں تاکہ میرا لیکچرز کے دوران کسی ورٹس ایپ کا کسی سہیلی کا میسیج نہ آج ہے آپ کو پھر آپ ہینڈری ٹریک نہ اور جنر فزق سے نکل کے اپنے کسی دوست کے ساتھ گپش اپنا لگ جائیں تو بہرحال اپنے آپ کو بالکل فری کر کے ریلیکس کر کے توجہ کرنے بچو لیکچر کے اوپر اور نوٹ کرنا ہے باتوں کو اور اگر کسی بچے کے ذہن میں کسی کے سامنے کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا ہے یا میرا ورس ایپ نمبر بھی آپ کو نیچے سلائٹ شو ہوتی ہے اس میں آپ نمبر لے کر میرے ورس ایپ بھی کر ساتے ہیں سٹوینٹس کرنٹ الیکٹرس سٹی کیا ہوتی ہے اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم سٹیڈی آف چارجز ان موشن کریں گے اس سے لاس چیپٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا الیکٹر سٹیٹکس آج ہم پڑھنے والے ہیں سٹیڈی آف چارجز ان موشن سٹیڈی آف چارجز ان موشن کون سے موشن لوز موشن لوز موشن نہیں بیٹا موشن مطلب کوئی بھی موشن ہو سکتی ہے لوز والی موشن نہیں ہے یہ تو سٹیڈی آف چارجز موشن اس کا کرنٹ الیکٹرس سٹیٹی یعنی چارجز کی موومنٹ کو چارجز کی موشن کو ہمیں سٹیڈی کرنا ہے سٹوینٹس سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے الیکٹرک کرنٹ کو الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ اس ڈیفائن ایز آپ لوگوں نے میٹری کلاسیز میں بھی پڑا ہوا ہے بڑی ہی آسان ڈیفینیشن ہے دا ریٹ آف فلو آف چارجز دا ریٹ آف فلو آف چارجز اب یہ ریٹ آف فلو آف چارجز کا مطلب کیا ہے اس بات کو سمجھنا آپ نے ریٹ آف فلو آف چارجز کا مطلب یہ ہے ریٹ آف فلو کا مطلب یہ ہے کہ یونٹ ٹائم کے اندر کتنے چارجز فلو کریں گے یعنی ایک سیکنڈ کے اندر کتنے چارجز فلو کریں گے تو اگر ایک سیکنڈ میں فلو کرنے والے چارجز کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کرنٹ زیادہ فلو کر رہا ہے اور اگر ایک سیکنڈ میں نمبر اف چارجز جو فلو کی ہیں وہ کم ہے تو ہم کہ کہیں گے کہ کرنٹ کی ویلیو کم ہے اس کے بعد بچو کرنٹ کا جو فارمولا ہے ایوریج کرنٹ ہم کیسے نکالتے ہیں بچو ایوریج کرنٹ کا فارمولا ہوتا ہے ٹوٹل چارج فلون ٹوٹل چارج فلون ٹوٹل ٹائم ٹیکن ٹائم ٹیکن خیال رہے کہ ہمیشہ اس فارمولا سے ہم چارج ایوریج کرنٹ نکالا کرتے ہیں کبھی بھی ایک کانسٹنٹ کرنٹ اگر دیکھیں گے ہوگا تو کیا کریں گے ویریم کرنٹ ہوگا تو کیا کریں گے بہرحال یہ جو کرنٹ آپ لوگ فارمولا پڑھتے ہیں یہ ایوریج کرنٹ کا فارمولا ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں اگر سپوز کریں ٹوٹل چارج کی ویلی کیو ہے اور ٹائم کی ویلیو ٹی ہے تو ہم یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں کیو بائی ٹی اور یہاں سے اگر آپ کیو نکالنا چاہتے ہیں تو بچو یہاں سے کیو نکالنا جا سکتے ہیں ان ٹرمز آف کرنٹ اور کیو ان ٹرمز آف کرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو کہ نکھا جائے گا آئی ایوریج ملٹیپل آئے بیٹی ٹھیک ہے سٹوینٹس تو کرنٹ ان ٹرمز آف چارجیز ہے یہ چارج ان ٹرمز آف کرنٹ ہے اور اگر آپ کے پاس جو ٹائم کی ویلیو بہت سمال انٹرول آف ٹائم ہو تو میتھمیٹیس میں کہتے ہیں فور سمال انٹرولز آف ٹائم میتھ کی لینگویج میں جب ہم کسی انٹرول کو یا کسی بھی کونٹیٹی کو سمال کرنا ہوتا ہے ہم بچو اس کے ساتھ ایک فارملہ اپلائی کر دیتے ہیں ایک لیمٹ لگا دیتے ہیں لیمٹ اور لیمٹ کس پہ اپلائی کرنی ہے اگر آپ اس کرنٹ کے بعد چارج کے بعد نہیں کر رہے کرنٹ کے بعد کر رہے ہیں لیمٹ ٹائم پہ اپروچ کر دیتے ہیں زیرو کو اس کا مضبط ٹائم اپروچیس ٹو زیرو ڈیلٹا کا مضبط سمال ہے ٹائم اپروچیس ٹو زیرو اس کا مضبط یہ نہیں ہے کہ ٹائم زیرو ہو گیا ہے اس کا مضبط ٹائم زیرو کی طرف اپروچ کر رہے ہیں یعنی کہ ٹائم کی ویلے 0.1 یا 0.01 سیکنڈ ہوتی ہے ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا ٹی تو سٹوینٹ اس فارملہ سے جو آپ کا کرنٹ نکلے گا that would be known as instantaneous current کیا بولا میں نے instantaneous current INS اور سٹوینٹس میت والے بچے پری میڈیکل والوں کو یہ جو میت نہیں پڑتے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز کہاں سے آئی ہے آپ بے شک چھوڑ دیں اس کو لیکن جو میتھمیٹس سٹوینٹس ہے وہ بڑے چیز جانتے ہیں لیمٹ کے بارے میں بہرحال جو میت نہیں پڑتے ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں وہ اوپر والا فاملہ یاد رکھیں بس اور آپ جانتے ہیں کہ میت والے بچے جانتے ہیں کہ جب لیمٹ اپلائی کی جاتی ہے it can be written as اگر آپ نے instantaneous current نکالنا ہے تو آپ اس کو دی کیو بے ڈی ٹی بھی لکھ ساتے ہو یعنی یہ ڈیریویٹیو ہو گیا نا یہ لیمٹ اپلائی کر دے ڈیریویٹیو بن گیا تو بائی یوزنگ دی سیلیشن وی کن فائنڈ دا instantaneous value of current in the circuit ہمیں current سے relevant کچھ questions کروا دیتا ہوں بڑے سیمپل سی questions ہیں میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ بڑا سیمپل سوال ہے اور کوشی کیجئے گا کہ میرا question سننے کے فورم بات آپ ویڈیو کو pause کریں اور پھر comment section میں answer کریں اور اپنے دماغ میں answer سوچیں اور اپنے copy پہ answer لکھ لیں اور پھر اس کے بعد میرا answer check کریں ویڈیو کو play کر کے question یہ ہے میرا current is a vector or scalar is a quantity current ایک quantity ہے option میں جاتا ہوں vector scalar یا both vector بھی ہے scalar بھی ہے جی بچو اچھا آپ لوگ vector کے بارے میں جانتے ہیں vectors are the those quantities which has magnitude as well as direction ان میں magnitude ہوتی ہے اور ان میں کیا ہوتی ہے direction ہوتی ہے اوکی and they obey laws of vectors اور جو scalars ہوتے ہیں بچو ان میں صرف کیا ہوتی ہے only magnitude ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ current کس category میں آتا ہے کیا current کی direction ہوتی ہے آپ کہیں گے yes sir فرض کر رہے ہیں میرے پاس یہ وائر ہے اس وائر میں current flow کر رہے ہیں لیٹس پوز 2 امپیر تو students یہ 2 امپیر اس کی magnitude ہے اور یہ اس کی direction ہے صحیح ہے تو magnitude بھی ہے اور direction بھی ہے تو کچھ students یہاں پر اس definition accordingly کیا لگائیں گے ویکٹر جو کہ بلکل کیا ہوگا بچو غلط ہوگا حالانکہ according to definition یہ بات پوری ہونے جاری ہے کہ magnitude بھی ہے اور direction بھی ہے students ویکٹر کی definition کو انڈرشن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے ہر وہ چیز جس میں magnitude اور direction ہو لازمی نہیں ہے کہ وہ ویکٹر بن جائے ویکٹر بننے کے لیے ایک میرے پاس فرض کے لیے ایک وائر یہاں پر ہے یہاں میں نے اٹیش کر دی اس وائر میں current آرہا ہے let's suppose 5 ایمپیر ٹھیک ہے جی اور اس وائر میں current آرہا ہے let's suppose 3 ایمپیر ٹھیک ہے students اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس وائر میں کتنا current flow کرے گا تو کیا یہاں پر 1 ایمپیر current flow کرے گا تو اگر ہم ویکٹر کو دیکھیں فقط دو ویکٹر اپوزٹ ہوں تو یہاں پر ایمپیر آئے گا ایمپیر ہی ایمپیر ہونے کی وجہ سے اس ایمپیر ہو جائے گا اگر میں ایسا کر دوں اگر میں پیکٹیکل یہاں پر ایمیٹر لگا کرن کو مہیر کروں گا مجھے پتا چلتا ہے کرن کے آنسر کیا رہے یہاں پر ایمپیر آنسر آرہ ہے یعنی کہ یہ ایمپیر آنسر کیا ہو گیا یہ ایمپیر آنسر نہیں ہو یہاں پر بلکہ ایمپیر آنسر آرہ ہے اس کا مضوع کیا ہو کہ اس کیس میں کرن میں direction ہے لیکن وہ ویکٹر کے لاز کو اب نہیں کر رہا ویکٹر کے head کو اب نہیں کر رہا that is why ہم کہتے ہیں current is a scalar quantity تو میں یہ بات note کے لئے جیگا سٹوڈنٹ کیا لکھا میں نے کہ current does not current has magnitude and direction but it does not follow vector laws یہ vector laws کو obey نہیں کرتا یا ہم کہہ ستے ہیں it follows scalar laws it follows scalar laws بیٹا ہوں یہ question students ecat 2016 بلکل جی میں پاس پیپر پڑے ہو ہیں ecat 2016 کے میں دو questions آپ سے share کرنے جا رہا ہوں اور جب میں کہتا نا ecat engineering college admission test اس کا حرگز مطب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ue t کے لیے ہے یہ کسی بھی government sector کی university ہو ستی پنجاب کے اندر government sector کسی بھی university جو engineering کرواتی ہے اس کے لیے ہی test ہوتے اور نا ڈاؤٹ اگر آپ کسی اور university میں جاتے ہیں like national university of science and technology یا gk gulam institute of engineering and applied sciences یا کوئی بھی اور university جو private government ہیں تو وہ اپنا test candidate کرتے ہیں students یہاں پہ بہت بڑی سمجھ 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 اگر میں سمجھ کروا دی ہے ایسا بیٹا ہرگز نہیں ہے کہ نسٹ میں ہو پیاس میں ہو جی کی میں ہو آپ ایس پیس دے رہے ہیں آپ جی ای 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 پاکستان کی فیزکس یا یورپ کی فیزکس یا کسی ای ای مقصد ہے آپ کو فیزک سیکھنا اس لیے صرف لکھنے کا مقصد ہوتا ہے بڑا سوال ہے دو سوال میں ای سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا پھر لکھ دیتا ہوں constant current of 1 ampere flows in an electrical component question ہے a constant current of 1 ampere is flown flows through electrical component میں exact statement لکھ رہا ہوں یہاں پر ڈیو Rolling Bull charge flown during this duration what is the value of charge flown during this duration option میں آپ کے سامنے رکھا لاؤں a option ہے b option ہے c option ہے d option ہے ابھی کوئی option نہیں ہے solve کریں ویڈیو کو pause کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں solve کروں گا ان سے یاد کر لیں گے ویڈیو کو pause کریں solve کریں تب تک میں اس کے option لکھتا ہوں 5 coulom 15 coulom 5 coulom 15 coulom 12.5 coulom 10 coulom اسے 25 کر لیں اس سے 15 کر لیں ٹھیک ہے جی 15 coulom 25 coulom option میں اچھا 1 امپیئر گرنٹ ہے option change کروں ساری دوبارہ سے یہ ہے جی 5 coulom 25 coulom اور 10 coulom اور کتنا 12.5 coulom اس کو میں واپس کتنا کر دیتا ہوں 15 coulom کر دیتا ہوں جی اب بتائیے ذرا کہ what is the right option students بڑا سیمپل سا question ہے دیکھیں جی اگر آپ کو current find کرنا ہے students پہلی بات تو یہ mistake کیا ہم برکہ کرتے ہیں students formula کہتے ہیں q is equal to i multiply t ٹھیک ہے جی q is equal to i کی value have 1 ampere time have 5 seconds that is equal to 5 coulom so right option is 5 coulom no doubt یہ answer بلکل ٹھیک ہے simple سا formula لیکن ابھی میں آپ کو mistake بتاتا ہوں اگلے question سے actually میں mistake کرتے کہیں students current کو related جی 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 سیمپل سا concept سے related ایک اور question یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سوال و جواب کا آگاز ہو چکا ہے فردوس کی لون کے لیے یہ سوال آپ کے سامنے ہے سوال یہ ہے current increases from zero ampere to five ampere through an electrical component in five seconds what is the value of charge what is the value of charge flown during this duration اب اچھو یہ پوری statement اس لیے لکھو رہا ہوں تاکہ آپ کو proper question پڑھنا بھی آئے اور اس کو solve کرنا بھی ہے ویڈیو pause کریں solve کریں a b c d option لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے five ampere fifteen ampere twenty five ampere twelve point five ampere ٹھیک ہے students اب کی بار جو بچے گربر کر سکتے ہیں وہ سننے پہلے بچہ کریں گے i is equal to q multiply b t sorry q is equal to i multiply b t i ki value وہ zero کو چھوڑ دو پانچ ampere لے 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 لوں five five twenty koulom آ گیا اور یہ 25 koulom آن سر آپ کا غلط ہے بچے میں نے آپ بھی بتایا کہ یہاں چاہیے تھا پہلے average value نکال لیتے دیکھیں میں کوئی نکال دکھاتا ہوں یہ تھا average current current کیسے نکلے گا constant current تو initial current plus final current divided by two initial plus final چونکہ current constant تھا تو initial bho one آگیا final bho one آگیا divided by two two by two answer کے آگیا تھا one ampere اس لیے وہ one put کر دیا اب یہاں پہ کریں کہ q is equal to i average multiply t q is equal to i average کیسے نکال لیں again initial current کتنا ہے zero final ہے 5 or divided by two into t کا value کتنی ہے 5 second 2.5 multiply by 5 that is equal to 12.5 coulm so right option is 12.5 coulm so یہاں پہ میں گھر بڑ کی coulm آنا ہے کسی نے مجھے داس آئی نہیں ہے کہ یہاں پہ coulm کی گلتی تھی خیر تو آپ نے دیکھا یہ یہ سوال بھی ecat 2016 میں آ چکا ہے اب ایک اور سوال کرتا ہوں لیکن یہ سوال میرا پیور لی mathematics کی students کے لیے ہوگا pre medical والے اس question کو skip بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی میں نے questions کروائے یہ تو سارے کریں گے جو اب کروانے لگا ہوں یہ pre medical والے skip کر سکتے ہیں سوال ہے کہ charge کی value given as a function of time 2 t square plus t charge as a function of time given ہے given at 2 t square plus t تو کہا جاتا ہے find i when t is equal to 2 second جب time کی 2 second ہوگی تو آپ کو کرن بتانا ہے تو آپ time given ہے instant given ہے تو اب آپ کہ instantaneous value option ہی دی رہا d q by dt t یعنی کہ derivative لیں گے اس کا d by dt into 2 t square plus t کوئی equation given ہے time کی charge as a function of time given ہو تو آپ charge کا derivative لے لیں تو آپ کے پاس instantaneous value of current آجے گی تو i instantaneous i instantaneous derivative 4t plus 1 1 derivative आगो बता power पहले power में t derivative 1 हो गया time की value given a 2 second to 4 multiply by 2 plus 1 that is equal to 4 to the 8 plus 1 9 ampere या नि कि instant पे इस equation के accordingly current flow करेगा 9 ampere current flow I hope कि math वाले current में charges flow करते हैं वो तो तो तरह की charges होते है एक होता positive charge और negative charge तो किस charge के बाद करने वाले बैटा तो charge कोई भी हो positive हो या negative हो तो जिस particle के पास charge है अगर वो नेगटिव चार्ज केरी करता है प्रोटोन है positive charge केरी करता है या कोई आइन है negative positive kateins anines तो पार्टिकल जो charge को अपने अपर केरी करता है उसे charge carrier कहते है तो current को फ्लो करवाने कौन सा सबस्टेंस है उस सबस्टेंस में जो charge carrier कौन कौन से होसाते है charge carrier अब बच्चो substance अगर आपके पास मेटल का है मेटल या मेटीरियल सॉलिड मेटीरियल मेटल है तो बच्चो आप जानते हैं कि मेटल के अंदर free electrons as a charge carrier होते हैं अगर आपके पास electrolyte है electrolyte electrolyte के अंदर जो charge carrier होते हैं आइंस होते हैं का मतब है कटाइन और anine यानि positive and negative कटाइन positive होता है anine negative होता है इसके बाद अगर आपके पास gas है वो यार रखिए कि gas are the bad conductors of the electricity gas अगर फर्द कर लें low pressure पर है तो gas low pressure पर बच्चो current को connect करवाती है ठीक है और इसमें कौन होंगे electrons या आइंस कहले आइंस प्लस electrons और सेमी कंड़क्टर डिवाइसी तो उसके अंदर चार्ज कर्यूर्ट कौन से होते हैं आइंस एलेक्ट्रॉंस एंड वोल्स तो आप अप्लेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं तो यह डिफरन मेटेरियल के अंदर डिफरन्ट चार्ज कर्यूर्ट होते हैं और यह आप से बौर्ड के असरी एंडिटर्स लिए में बड़ा सिंपल सा इंफर्मेशन बेस्ट क्वेस्टन आसरता है यह क्वेस्टन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया बौर्ड पे यह का question है मीषए कि सब्सक्रीट के सब्सक्रीज ब्मक्राइब सब्सक्रीट کہ میں ایک ویڈیو کے جو کوئیس میں لے رہا ہوں ایک اتھنٹی کوئیسٹن ہے اچھا بچو کوئیسٹن لکھا ہے در ڈیاغرام شوز موڈل آف این ایٹم ان ویچ ٹو الیکٹرونز موڈ اراؤنڈ نوکلیس انہیں سرکولر آر بیٹ آئی گھوم رہے ہیں دو ایک ٹرون گھوم رہے ہیں نوکلیس کے راؤنڈ الیکٹرون کمپلیٹ ون فل آئی گھومی جا رہے ہیں گھومی جا رہے ہیں گھومی جا رہے ہیں اور کتے ٹائم میں چکر پورا کرتے ہیں یہ ٹائم ہو گیا پہلے مجھے ہی کون سا کرنٹ ہوگا ہماری گھومی جا رہے ہیں کونوینشنل کرنٹ ہوگا تو نو ڈاؤٹ ہم یہاں پہ یہ کنوینشنل کرنٹ ہے کیونکہ الیکٹرونز کی مووڈمنٹ ہو رہی ہے نیگٹیو چارجز کی موڈمنٹ ہو رہی ہے لیکن ہم اپنی کون سا کرنٹ کرتے ہیں ہمیشہ کنوینشنل کرنٹ اگر لیکٹرک کرنٹ کے بات کیجئے تو یہ تو اس ڈریکشن میں فلو کر رہے ہیں ایروس بنے میں لیکن کنوینشنل کرنٹ ہوگا اس کی اپوزیٹ میں یعنی کہ اگر پوزیٹیو چارج ہوتے پھر زاری بات ہم الٹا یعنی اس کی اپوزیٹ آنسر کرتے جو کہ انٹی کلوک وائز ہوئی ہوتا ہے فیلحالی کلوک وائز ہے اچھا بچو ہمیں کرنٹ بتانے ہیں آپ کے سامنے گیون ہم ویڈیو کو پاوز کر رہے ہیں فوراں سے کوئسٹن کو سولف کریں اور پہلے میرے اس کا سلوشن بیچہ کر لیں اب کیا آپ کا سلوشن میرے مطابق آیا i is equal to q by t average کرنٹ نکلے گا زاری بات ہے یہاں پر اور کیوں کتنا ہوگا ہمیں نہیں پتا کیوں کتنا ہے لیکن ہمیں پتا یہاں پر دو الیکٹرون ہے charge n e کے برابر ہوتا ہے n e n number of electrons ہوگا یہاں پر over t یہ آپ لوگ میرے chapter electrostatic chapter کا پہلا lecture میں میں نے بتایا charge quantized ہوتا q is equal to n e کے فارملہ سے بتایا جا سکتا ہے n 2 ہے electron کے charge کتنا ہوتا ہے e کی ویلی ہوتی 1.6 into 10 is to power minus 19 over time کی ویلی بچو گیون ہے 1.0 into 10 is to power minus 15 simply solve کریں گے آپ کا answer آجے گا 3.2 یہ multiply کر دیں 2 سے divide کر لیں تو آپ کا answer آجے گا 3.2 into 10 is to power minus 4 ampere so اس کے بعد students کچھ graphical representations کر لیتے ہیں current کی there are many types of current types of current ابھی جو میں نے بتایا وہ charges کی types جس میں positive charge کی وجہ سے flow کر رہا تھا conventional current negative کی charge کی وجہ سے flow کر رہا تھا electric current current اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ charge کی current کی جو magnitude کی base پر سب سے پہلا current ہوتا ہے steady current steady یا جسے ہم کہتے ہیں dc direct current جسے ہم simple dc dipty commissioner direct current کہتے ہیں dipty commissioner نہیں بیٹا direct current اب یہ کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کو graph بجائے کہ میں اس کی تھیوری لکھوں اگر میں graph سے بتا دوں آپ کو سمجھ آجے گی فرض کر لیں یہ y axis x axis پر x axis پر میں time plot کرتا ہوں y axis پر میں current کی value لیتا ہوں اگر فرض کر لیں time t1 پر current کی یہ والی value آتی ہے پھر time t2 پر current کی یہ والی value آتی ہے time 3 پر current کی یہ والی value آتی ہے time 4 پر current کی یہ والی value آتی ہے تو دیکھیں ہر time پر ہر instant پر current کی value کیا آ رہی ہے ایک جیسی آ رہی ہے تو ایسے current کو کیا کہتے ہیں direct current no change in magnitude no change in direction magnitude magnitude کیا ہو گئی ہے fix ہے constant ہے اور اس کی جو direction ہے وہ بھی کیا ہے fix ہے no variation in the current with time that type of current is known as direct current اور اسے graph آپ کے سامنے اگر میں دوبارہ بنا دیتا ہوں ہوں تو دیکھیں ادھر آئیے اس طرح graph بنے گا یہ straight line تھوڑی سی نیچے جا رہی ہے لو جس کو تھوڑا سا یہ یہ ہو گیا steady current یا direct current second type of current جو ہوتا ہے بچو وہ کون سا ہوتا ہے second type of current ہوتا ہے unsteady یا varying current اسے unsteady یا varying current current اچھا اب آپ کے ذہن میں فوراں آگے ہو کا سروی ایسے 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 والا ہوتا ہے اچھا وہاں پہ یہ وہ ایسے ایسے والا ہوتا ہے اسے alternative current کہتے ہیں اب بھی اس کی بات نہیں ہونے والی اگر فرد کر لو current کی value کسی بھی لحاظ سے change ہو رہی ہے دیکھیں اس graph میں میں زیادہ graph بناؤں گا میں current کبھی کم ہو رہا ہے کہیں پہ زیادہ ہو رہا ہے کہیں پہ اوپر جا رہا ہے کہیں پہ کسی بھی طرح graph ہے آپ کے پاس فرد کر لیں اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے یا جتنے مردی graph بنا لیں یہاں پر current کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے کبھی constantly increase کر رہا ہے تب جیسا مردی graph بنا لیں تو آپ دیکھ ساتے ہیں کہ different instance پر current کی different values آ رہی ہیں تو اس طرح کے لئے انسٹیڈی ہیں varying current تو ہمیں جب current constant ہوتا ہے تو پھر ہمیں average current کی یا instantaneous current کو differentiate کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیوں کیونکہ اس case میں جو instantaneous current ہے that would be equal to the average current کیونکہ ہر instant پر current کی value سیم آ رہی ہے تو ہر instant پر جو current ہوگا وہی overall average current بھی ہوگا جبکہ یہاں پر instantaneous current کی value ہوگی that would be not equal to the average value of current ہر instant پر value different ہے لیکن overall average different ہو سہتا ہے اب students ایک ہوتا ہے جی alternating current number three alternating current جسے ہم ac کہتے ہیں assistant commissioner alternating current ایک بات یہاں دکھئے گا بچو کہ اس میں current کی magnitude تو change ہو رہی ہے لیکن current کی direction چین ہی ہو رہی دیکھیں current negative میں نہیں جا رہا سارا current positive values کے اندر ہے لیکن alternating current میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں current positive axis پر ہے تو negative axis پر بھی ہوتا ہے یہاں پر plus i تو یہاں پر minus i یہ time تو alternating current میں کیا ہوتا ہے current کی value بھی vary کر رہی ہے اور direction بھی vary کر رہی ہے اب دیکھ سراتے ہیں current positive میں بھی جا رہے ہیں negative میں بھی جا رہے ہیں اچھا لازمی نہیں ہے کسی طرح کا current varying current ہو کسی بھی طرح کا varying current ہو سہتا ہے لائک آپ کے پاس یہ والا current ہے اس طرح سے آجے وہ یہ والا current آجے آپ دیکھیں یہ بھی ایک varying current ہے plus i minus i اور یہ آگے t یہ بھی current alternating current ہے یہ بھی alternating current ہے لیکن اس کو خاص کہتے ہیں sinusoidal current جو ہمارے گھروں میں آتا ہے sinusoidal current آگے یہ اور یہ کیا ہو گیا square wave یہ جو wave square بنی ہوئی ہے یہ بھی alternating current ہے ہمارے گھروں میں یہ sinusoidal current آتا ہے sine wave والا current ہاتی ہے تو یہ